عمران خان نے ایک بار پھر جنرل قمر زاوید باجوا پر انزمات کی بارش کر دی پہلے ان پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا پھر انہی کے کہنے پر دو حکومتیں گرادی یہ کنچویوں میں کہا کہ جنرل باجوا کے کہنے پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی جنرل باجوا نے ہمیشہ مجھ سے جھوڑ بولا ایک دوست ملک کے رہنما نے ایک سال پہلے بتا دیا تھا کہ جنرل باجوا اب حکومت کے ساتھ نہیں ہے عمران خان نے مذاکرات کے لئے بھی نئی شرط رکھ دی کہ حکومت میں میں اسمبلیاں تحلیل کرے اور پھر جون جولائی میں ایک ساتھ الیکشن پر بات کریں گے انہوں نے واضح کیا کہ حکومت سے مذاکرات کا منڈٹ اسد کیسر نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی کو دیا ہے تو عمران خان صاحب کے اس انٹرویو کے بعد بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رینکر پرسنز منصور علی خان، ندیم ملک صاحب اور طلط حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے منصور علی خان صاحب سے بات کریں گے منصور صاحب یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا کچھ حصہ تو ہم نے سنا ہے آپ یہ متعیئے گا کہ عمران خان اور جنرل باجوا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ میں اب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جنرل باجوا کی اور عمران خان صاحب سے برمیٹ ایکزیکٹ جو گفتگو تھی وہ ہوئی کیا تھی؟ عمران خان صاحب کے پاس جب یہ ملاقات ہو رہی تھی فیزرنٹ ہاؤس کے اندر تو اس وقت اس کمرے کے اندر پہلے عمران خان صاحب نہیں بیٹھے گئے جب اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں ایکچلی ڈسکسن یہاں سے چلو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوا کو کہ جی آپ مجھے الیکشن کروا کے دیں مجھے الیکشن کروا کے دیں مجھے نہیں بتا آپ کسی طریقے سے بھی اس حکومت کے پر پیسر ڈالیں اور الیکشن کروا کے دیں وہ یہاں تک بھی جنرل باجوا کو کہتے ہیں کہ اچھا چلے پھر آپ اور کچھ سکتے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ انکرین سے کہیے کہ وہ اپنی اس موجودہ حکومت سے سپورٹ نکال لے کیونکہ اور جیسی ہی ہوگا جیسی انکرین اس حکومت سے الگ ہوگی جنرل باجوا نے اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھئے اس سے بھی آپ کا کچھ نہیں بنے گا اگر آپ نے یہ کر بھی لیا نا اگر پہلی بات تو انہوں نے کہا میں انکرین سے یہ کہہ نہیں سکتا لیکن اگر کچھ ایسا ہوا بھی تب بھی اس کے باوجود یہ حکومت نہیں جائے گی کیونکہ ان کی سٹرنگ پھر بھی اس سے زیادہ ہی ہے اس کے بعد آرے پنگی صاحب کو کمرے کے اندر بلایا گیا اور آرے پنگی صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی اور سب یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ اس سے بھی کوئی فرقی بڑھے گا اور اس کے بعد پھر بھی جب عمران خان صاحب کہہ گیا ان کا ایک ہی مددہ تھا کہ جی مجھے الیکشن چاہیے ہر صورت مجھے الیکشن چاہیے الیکشن کروا کے دیں آپ ان کو فورس کریں گے الیکشن میں جائیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا ہے انہوں نے کوٹ کیا رانہ سناؤلہ صاحب کو اس ویٹن میں کوٹ کیا کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر دو سنگیاں توڑ دی جائیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے جواب نے جنرل باجبان نے اس وطنان خان صاحب کو کہا ہے کہ اچھا چینٹ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ دیں کہ رانہ سناؤلہ کی یہ بات درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بزن ہے تو پھر آپ کروا لیے آپ رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کو بھی اگری کر لیں ہو سکتا ہے شاید اسی لئے جس طرح آپ کی رہے ہیں کہ پریشر بنڈا پہ جائے گا تو ہو جائے گا یہ ساری گفتگو غالباً جو میٹنگ ہوئی ہے یہ اگست یا ستمبر کے مہینے میں ہوئی دو ہزار بائیس میں اور یہ جنرل باجبان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد تقریباً بیچ میں کوئی پاس مہینے کا چھے مہینے کا ٹائم گزرتا ہے اور عمران خان صاحب اس کہی بھی بات کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں کرتا جنرل باجبان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 29 نومبر کو اور اس کے بعد دن آرمی چیف آتے ہیں جب دن آرمی چیف آجاتے ہیں اور اس کے بعد فروری کے مہینے میں جا کے عمران خان صاحب ان دو سندھیوں کو تحلیل کرتے ہیں جو صرف یہ کہہ دینا کہ جنرل باجبان کے ساتھ کہی بھی بات کے اوپر عمران خان صاحب نے عمل کیا اور وہ بھی پانچھے مہینے کے بعد جا کے یہ بات جو ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے اور بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں کر چکے زیندان خان صاحب سے لیکن اور اس کے بعد 29 نومبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل باجبان کے اوپر پل ٹائم انہوں نے اسالٹ شروع کیا اور اپنی تقریدوں میں ٹاک شوز میں انٹیویز میں جنرل باجبان کے بارے میں بہت کچھ برا بلا کہا تو جس شخص کے بارے میں آپ اتنا کچھ برا بلا کہہ رہے تھے اس کی کہیں بات کے اوپر چھے مینے یا پانچ مینے کے بعد جا کے آپ نے عمل کیا کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات منصور صاحب جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر تو آپ نے روشنی ڈالی تفصیلا آپ نے بتایا ندیم علیک صاحب سب سے پہلے تو آج عید کا تیسرا روزہ آپ کو عید مبارک لیکن جیسے ہی عید سٹارٹ ہوئی آڈیوز کا معاملہ شروع پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ انٹیویو کیا کہیں گے سر لوگوں کی تو عید پھیکی نہیں گزری تو اب آ کے عمران خان صاحب نے جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں باتشیت کی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کے آگے جا کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ سب کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی سب کو عید مبارک لیکن اس معاملے کے اندر نہ عمران خان کے ہاتھ صاحب ہیں نہ جنرل باجوہ کے ہاتھ صاحب ہیں اور نہ ہی شباب شریف کے ہاتھ صاحب ہیں یہ سارے لوگ بہائنڈی سینڈ ڈیلنگ ویننگ میں مسوق ہیں اور اشورس لینے کے لیے ایک آرک جنگ آرمی تیس کے ساتھ سارے صحبے باجی کر رہے تھے یہ اکستان نے اس سیاست کا سب سے تاریخ اور افسوس ناستہ لیے عمران خان انہیں ایکسٹنشن بھی آفر کر رہے تھے اور ان کے نیچے انتخابات چاہتے تھے تاکہ اپرہل سے پہلے انتخابی عمل مکمل ہو جائے اور پھر اگر یہ اپنی پسند کے کسی شخص کو آرمی تیس سینات کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کا فیال یہ تھا کہ یہ بہت پاپلر ہوتی تھے حکومت گرنے کے بعد یہ انتخابات بھی جائیں گے اسی لئے یہ پریزنٹ ہاؤس میں رس پر ستمہ کے نیمے میں انہوں نے ملاحظت کے ان سے کی پریزنٹ صاحب کو پہلے پنگڈی بھیجا گیا آرمی ہاؤس میں جائے کہ وہ آرمی تیس سے ملتے رہے تھے یہاں پر ان کی اکرسی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے نتیجے نہیں آٹھ ماہ کی سنسے عمران خان کی تیبیر یہ اس طرح کے کھیل خود ہو رہے تھے عبر شہباز شریف سے ان کا فیال یہ تھا کہ اگر عمران خان دوبارہ الیکسین لگ کے اپنے سابقہ چیز لگا لیا تو یہ اگلے پانچ سال جیلوں میں گزاریں گے کیس بھی ان کے ساتھ سے نیپا پڑا ہوا تھا تو ایک طرح وہ اسٹیبشمنٹ سے شہباز شریف ڈیل لے کے حکومت بنا رہے تھے عمران خان جو آٹ آف فیور ہو کے حکومت گئے تو کی تھی وہ دوبارہ ڈیل میکنگ دار رہے تھے کہ ان کی حکومت بن جائے اسٹیبشمنٹ پنجاب نے اپنی پسند کی حکومت کری کر رہی تھی تاکہ سعودی بازی کا موقع ہے کہ سینسین کے لیے کہیں کہ پوٹی کل سپورٹ مل جائے تو یہ سب سے پاکستان کی سیافی تاریخ کا ایک بات ترین اور تاریخ پہل ہوئے جس سے ہمیں ایک سال سے گوھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ بھی صاف نہیں ہے صرف لوگوں کے سامنے اپنی سپاہی پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی طرف انگیاں اٹھاتے ہیں نہ جنرل باجرہ اس معاملے میں صاف تھے نہ جنرل فیض اس معاملے میں صاف تھے نہ عمران خان اور شہباز شریف اس معاملے میں صاف تھے سارے اس میں برابر کے ملوث ہیں اپنی سیاست اور اپنے مفادات کی جیم کرتے ہیں کوئی ایکسنچن ملنے کے لیے کوئی دار میں دوان کے لیے کوئی دار میں دوبارہ آنے کے لیے اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ پاکستان مقصد تھا نہ پاکستان چی لوگ ان کا مقصد تھا عمران خان اسی طرح کے پہلے بھی ماضی میں بھی اگر نظر دورا ہے تو اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں اب بات چونکہ عمران خان صاحب نے اس انٹیویو میں یہ بھی کی ہے کہ مذاکرات کے لیے بھی انہوں نے ایک نئی شرط رکھیا اور انہوں نے الیکشن پر بھی بات کرنے کا کہا ہے اب مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اس سے پہلے الیکشن ہوں گے منصور صاحب آپ کیا کہیں گے آپ چودہ مئے کوئی انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن میرے خاندہ میں اس سال کی تو میں بات ہی کہہ سکتا لیکن کم سب کی جو چودہ مئی کے حوالے سے جو ڈیٹ آئی رہی ہے اس کے اوپر تو عمل درامہ دوستہ بہت کافی مشکل لگا ہے لیکن جیسیس نے ایج سے پہلے جو آخری سماس ایج کیسی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چودہ مئی جا جو میرا آرڈر ہے وہ ویسے ہی سٹینڈ کرتا ہے اور اس میں کوئی رضیت نہیں ہو سکتا لیکن غیری بات ہے جب تک پوری سیٹ مشین بھی جو ہے وہ الیکشن کو کروانے کے حوالے سے کوئی پختہ فیصلہ نہ کر لے تو لگ نہیں رہا اور اس وقت جو ستحال لگ رہی ہے اور مسلمی مون نے جس طرح اپنی ٹکٹس بھی جس طرح نہیں کیا لگ یہی رائے کہ پنجاب میں چودہ مئی کے الیکشنز جو ہیں وہ مشکل لگ رہے ہیں منصور صاحب یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا کچھ حصہ تو ہم نے سنا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور جنرل باجوا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں اب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جنرل باجوا کی اور عمران خان صاحب سے برمیٹ ایکزیکٹ جو گفتگو تھی وہ ہوئی کیا تھی عمران خان صاحب کے پاس یہ ملاقات ہو رہی تھی فریزرینٹ ہاؤس کے اندر تو اس وقت اس کمرے کے اندر پہلے عمران خان صاحب نہیں بیٹھے جاتے جب اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں ایکشلی ڈسکرشن یہاں سے چلی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوا کو کہ جی آپ مجھے الیکشن کروا کے دیں مجھے الیکشن کروا کے دیں مجھے نہیں بتا آپ کسی طریقے سے بھی سبومت کے پر پریشر ڈالیں اور مجھے الیکشن کروا کے دیں وہ یہاں تک بھی جنرل باجوا کو کہتے ہیں کہ اچھا چلے پھر آپ اور کچھ نہیں کرتے تو آپ یہ کیجئے کہ آپ انکرین سے کہیے کہ وہ اپنی اس موجودہ حکومت سے سپورٹ نکال لے اور جیسی ہی ہوگا جیسی انکرین اس حکومت سے الگ ہوگی تو میں آرے فنزی صاحب سے کہوں گا کہ وہ شباد شریف صاحب کو کہیں کہ آپ ووٹ آف وو کانفرنٹ لیں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں جنرل باجوا نے اس موقع کے اوپر امران خان صاحب کو کہا کہ دیکھئے اس سے بھی آپ کا کچھ نہیں بنے گا اگر آپ نے یہ کر بھی لیا اگر پہلی بات تو انہوں نے کہا میں انکرین سے یہ کہہ نہیں سکتا لیکن اگر کچھ ایسا ہوا بھی تب بھی اس کے باوجود یہ حکومت نہیں جائے گی کیونکہ ان کی سٹرنگ پھر بھی اس سے زیادہ ہی ہے اس کے بعد آرے فنزی صاحب کو کمرے کے اندر بلایا گیا اور آرے فنزی صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی اور سب ہی اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ اس سے بھی کوئی فرقی بڑھے گا اور اس کے بعد پھر بھی جب امران خان صاحب ان کا ایک ہی مددہ تھا کہ مجھے الیکشن چاہیے ہر صورت مجھے الیکشن چاہیے الیکشن کروا کے دیں آپ ان کو فورس کرنے کی الیکشن میں جائیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں رانا سناولہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کوٹ کیا رانا سناولہ صاحب کو ایکشلی اس ویٹن کے پر کوٹ کیا کہ جی رانا سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر دو سنگیاں توڑ دی جائیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے جواب میں جنرل باجبہ نے اس وقت اندان خان صاحب کو ایک کہا کہ اچھا چین ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھ دیں کہ رانا سناولہ کی یہ بات درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر وزن ہے تو پھر آپ کروا لیے آپ رانا سناولہ صاحب کی بات کو بھی اگری کر لیں ہو سکتا ہے شاید اسی لئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر بنڈا پہ جائے گا تو ہو جائے گا یہ ساری گفتگو غالباً یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ اگست یا ستمبر کے مہینے میں ہوئی دو ہزار بائیس میں اور یہ جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد تقریباً بیچ میں پاس مہینے کا چھے مہینے کا ٹائم گزرتا ہے اور امران خان صاحب اس کہی بھی بات کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں کرتا جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 29 نومبر کو اور اس کے بعد نئے آدمی چیف آتے ہیں جب نئے آدمی چیف آجاتے ہیں اور اس کے بعد فروری کے مہینے میں جا کے امران خان صاحب ان دو ایسندیوں کو تحلیل کرتے ہیں جو صرف یہ کہہ دینا کہ جنرل باجبہ کے ساتھ کہی بھی بات کے اوپر امران خان صاحب نے عمل کیا اور وہ بھی پانچھے مہینے کے بعد جا کے یہ بات جو اے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے اور بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور اس کے بعد 29 نومبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل باجبہ کے اوپر پل ٹائم انہوں نے اصول شروع کیا اور اپنی تقریروں میں ٹاک شوز میں انٹیویوز میں جنرل باجبہ کے بارے میں بہت کچھ برا بلا کہا تو جس شخص کے بارے میں آپ اتنا کچھ برا بلا کہہ رہے تھے اس کی کہیں بات کے اوپر چھ مینے یا پانچ مینے کے بعد جا کے آپ نے عمل کیا کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات